اگر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین کراچی پاکستان کا بڑا اہم شہر ہے اور کراچی میں بہت ساری چیزیں پاکستان بھر کے دوسرے شہروں سے مختلف ہوتی ہیں جیسا کہ کراچی کی جو سیاسی ڈائنمکس ہیں وہ بلکل مختلف ہیں ملک بھر کے جو دوسرے شہر ہیں چھوٹے بڑے شہر ان کی سیاست سے وہاں کے پولیٹیکل ڈائنمکس جو ہیں وہ بلکل ڈیفرنٹ ہیں اسی طرح سندھ کا جو گورنر ہے جو ظاہر ہے جس میں سب سے زیادہ جو امپورٹنس ہے وہ کراچی کی ہے سندھ میں تو وہاں کا جو گورنر ہے وہ باقی گورنر سے مختلف ہوتا ہے تو اسی طرح سے کراچی میں ہونے والی بارش جو ہے وہ بھی ملک بھر میں ہونے والی بارش سے تھوڑی سے مختلف ہوتی ہے بہت تھوڑی سے بارش جس پر لوگ بہت خوش ہیں اور ایڈ سیم ٹائم لوگ پریشان بھی ہیں کیونکہ سڑکیں جو ہیں وہ دلیا کا منظر پیش کرنے لگ گئی ہیں بہت ساری بہت ساری علاقے جو ہیں وہ ایک طرح سے زیرہ آب آگئے ہیں چنالے تھے ان کی صفائی نہیں ہوئی پہلے سے پیش گوئی تھی کہ بارش ہونے والی ہے لیکن اس پر انتظامے کی رسے توجہ نہیں دی گئی پھر بجلے کا نظام وہاں پر متاثر ہو گیا تو جہاں کراچی کے شہر یہ ایک طویل عرصے کے بعد بارش سے بہت خوش ہیں وہاں پر بہت پریشان بھی ہیں کہ جناب اب کیسے ہم جو ہے وہ موو کریں شہر میں مختلف جگہوں پر یہ تمام چیزیں ہم آج کے شو میٹ بارش سے آغاز کرتے ہوئے کراچی کی سیاست کے حوالے سے کچھ بات کریں گے کراچی میں نیا گورنر کون ہو سکتا ہے کون سے نام زیر غور ہیں پھر نئے گورنر کی تیجناتی کی حوالے سے جب انتخاب حکومت کرتی ہے تو اس کے پیش نظر کون سی باتیں ہوتی ہیں اور گورنر کا کتنا اہم رول ہے سندھ کی سیاست میں یہ تمام چیزیں اور پھر چودین انسان صاحب کی پریس کانفرنس کے حوالے سے ضرور میں ڈسکر کرنا چاہوں گا جنہوں نے مختلف چیزوں کے ساتھ پیپلز پارٹی کے حوالے سے ایک بار پھر کومنٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جناب سب لوگوں کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو مجھ سے تکلیف کیا ہے تو پیپلز پارٹی کو تکلیف کیا ہے یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے بڑے خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ روحیل اسکر صاحب تشریف وقت ہے مسئلہ مکدون کے رانومہ بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناز بلو صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی رانومہ ہیں ناز صاحبہ آپ کو بھی خوش آمدید افتخار اندھاوہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان زمین پارٹی کے رانومہ ہیں اور سینئر تجزیعہ کا مباشر زیادی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے میں آغاز کرتا ہوں افتخار اندھاوہ صاحب سر ذرا یہ بتا دیجئے کہ یہ کراچی میں جو بہت سارے سٹیک ہولڈرز ہیں اب خاص طور پر اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے تو ذمہ دار بھی بہت سارے ہیں یا ذمہ دار کوئی ایک ہی ہے یہ جو تکلیف لوگوں کو بارش کے بعد جس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کا ذمہ دار کوئی ایک شخص ہے کوئی ایک پارٹی ہے کوئی ایک جماعت ہے یا سب لوگ جس طرح سے سٹیک ہولڈر ہیں اسی طرح سے سب لوگ ذمہ دار بھی ہیں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو کراچی کے لوگ ہیں بہت تکلیف میں ہیں بہت عذیت میں ہیں بہت مشکل میں ہیں اور اب میں سپیشلی کسی کہوں کہ نہیں یہ سسٹم جو ہے اور لوگ جس کو ووٹ دیتے چلے آ رہے ہیں اور جن کی گورنمنٹ ہے ظہر ہے کہ وہی اس کے ذمہ دار ہیں وہ جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ جو سبائی گورنمنٹ ہے اور وہ جو وفاقی گورنمنٹ ہے نیچے سلے کے اوپر تک اس لوگوں کی مشکل لوگوں کی عذیت اور تکلیف کے یہ سب لوگ ذمہ دار ہیں یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا بارشیں ملکوں میں بہت ہوتی ہیں لوگوں نے کہیں یہ نہیں ہوتا کہ بیٹھ کے کچرے پہ پانیوں کے نکل جانے پہ لوگوں کی جو بنیادی ضروریات ہیں آج کے دور میں بجلی گیس پانی پینے کا اس پر بات ہوتی ہو واحد یہ ملک ہے اور اس کا یہ سب سے بڑا شہر جو معاشی حب ہے وہ اس تبائی کے دہانے پر کھڑا ہے اگر اس ایمرجنسی میں کھڑا ہے کہ اگر اس پر ہم سب لوگوں نے توجہ نہیں دی تو اس کے بڑے بھیانک نتائج نکلیں گے اگر نالے کچرے کا ڈھیر بن جائیں گے اور جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر لگے ہوں گے تھوڑی سی بارش ہوگی اس سے تافن بھی پیدا ہوگا بدبو بھی پیدا ہوگی لوگ پریشان بھی ہوں گے سڑکے بھی بلوک ہو جائیں گی یہ سب کچھ ہوگا اور ہو رہا ہے تو ناز بلو صاحبہ بطور شہری پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا بطور شہری آپ نے اس بارش کو انجوئے کیا ہے یہ بارش جو باران رحمت ہوتی ہے یہ آپ کے لئے بھی زحمت بنی ہوئی ہے کراچی کے دیگر شہری کیا کہہ رہے ہیں کیا سوچ رہے ہیں کون ذمہ دار ہے آپ کے خواہل میں اس کا بسم اللہ الرحمان الرحیم دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ آپ کے سٹوڈیو میں پہنچ گئے میں تو آگئی آپ کے سٹوڈیو میں یہ کہیے کہ بڑا اچھا ہو گیا کہ میں پہنچ گئی جیسے تیسے کر کے ورنہ اگر آپ بورے شہر کا جا کے جائزہ آج کے شو میں ہم نے انہی لوگوں کو دعوت دی جو قریب تھے جو آ سکتے تھے بہت سارے لوگ جو دور رہتے ہیں وہ آئی نہیں سکتے دیکھیں کراچی جو ہے وہ صرف اور صرف ڈیفینس اور کلفٹن کا نام نہیں ہے آپ پورے کراچی تین کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہو چکی ہے تقریباً بیس سال ہونے کو آگئے ہیں کہ سینسس ہی نہیں ہوا اس شہر میں پاکستان کا ہر شہری جو ہے وہ دوسرے صوبوں میں رہنے والا یا دوسرے دے ہی علاقوں میں رہنے والے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں کراچی میں جا کے بس جاؤں اب اتنے سالوں میں کتنے انفلکس ہوا آبادی کتنی یہاں کی ایکسپینڈ ہوئی ہے جس طرح سے آبادی بڑی ہے اس کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو وہی سڑکیں ہیں وہی ایم اے جنہ روڈ وہی گروہ مندر وہی قائد عظم محمد علی جنہ کے زمانے کے روڈ آج بھی وہی سڑک ہے تب لاکھوں کی آبادی تھی آج تین کروڑ کی آبادی ہو گئی لیکن سڑک وہی ہے وہی پرانا جو ہے کمیونکیشن کا روڈ ٹرانسپورٹ کا سسٹم وہی ہے آپ دیکھیں اس وقت دو ہزار سولہ اور سترہ کا جو دس بلین کا بجٹ تھا اینیوال ڈیولپمنٹ پروگرام کے نام پہ اے ڈی پی کے نام پہ جو دس بلین کا پروجیکٹ تھا سترہ ڈیفرنٹ پروجیکٹ کے اوپر وہ پیسہ لگایا جانا تھا اور پورا سال گزر گیا لیکن ہمیں کوئی پروجیکٹ بنتا دکھائی نہیں دیا بات یہ ہے کہ یہاں پہ کسی ایک چاسی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ پورا کا پورا جو سسٹم ہے اس کا مسئلہ ہے سسٹم بھی تو چاسی جماعت نے بنانا حکوم وہ تو نے بنانا سسٹم کو دیکھیں پیپلز پارٹی میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے سیگمنٹ میں چونکہ ہم نے اس کو سمیٹنا ہے اس موضوع کو تو میں سب کی رائے لے لوں مباشر زیدی صاحب سر آپ کے خیال میں اب کراچی جو ہے جو حالت ماں پر ہو رہی ہے دن بدن جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں کچھرے کے ڈھیر میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے مجال ہے کسی پر جون رنگ رہی ہو حکومت کو کوئی فرق پڑھ رہا ہو مہر صاحب اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں لیکن اختیارات ان کے پاس ہے نہیں تو کراچی کے شہری بارش کی دعا مانگنا بھی چھوڑ دیں کیا کیا کریں میرے بھائی ایک تو تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں کہ اس بارش پر جو حال ہوا ہے یہ ریلیٹیو لی زیادہ بارش ہوئی ہے لیکن اگر آپ کمپیئر کرتے ہیں دوہزار گیارہ بارہ میں جو بارشیں ہوئی تھی اور ایک ہی بارش ہوئی تھی جس کی وجہ جس کے باعث سب مرج ہو گیا تھا بہت سا ایریا تو اس کے مقابلے میں حالات بہت بہتر ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ سہلاب آیا ہوا ہے میں خود دفتر آیا ہوں اور نومائیس سے آیا ہوں جہاں سے میری بہن ناس بلو صاحبہ بات کر رہے ہیں پانی کھڑا ہوا ہے لیکن کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پانی جہاں گھروں میں بھی داخل ہوا ہے لیکن سر اس وقت جو ہم فوٹیج دکھا رہے ہیں بہت سارے علاقے ایسے بھی ہیں موشہ صاحب جو کہ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں بہت ساری سڑکے ایسی ہیں آپ مجھے علاقے گنوانا شروع کر دیں میں آپ کو بتانا شروع کر دوں گا کہ کونسے علاقے نہیں ہیں تو اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں بات یہ ہے کہ دیکھئے گاہرے میڈیا کا کام ہے ایسی جگہیں دکھانا اور اس کا کہنے کا میرا کہنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے ایسے میرے دو مجھ سے پہلے بات کی گئی یہ ذمہ دار تو سب ہیں نا ذمہ دار تو وہ لوگ بھی ہیں جو اپنے فلیٹ سے کچھرا نیچے پھیکتے ہیں جو پراپرلی رسپوز آف نہیں کرتے تو اس میں تو سب ذمہ دار ہیں دوسرا کراچی میں ناز بلو صاحبہ نے جو بات کی جس طرح سے آبادی بڑی ہے جس طرح سے illegal constructions ہوئی ہیں اس کے باعث بہت سی چیزیں یہاں سیوریج کا نظام almost non-existent ہے existent ہے تو پانی کہا جائے گا مجھے بتائیے پھر بھی گجر نالہ صاف کر دیا گیا لیاری ندی کا وہ کیا گیا لیکن impossible ہے سٹی کو manage کرنا چاہے وہ local government ہو چاہے وہ provincial government ہو اور وہ بات اپنی جگہ ہے کہ وہ کتنے efficient ہیں وہ بالکل efficient نہیں ہیں لیکن یہ کہ اس وقت کچھ نہ کچھ بہتر حالات ہیں as compared to کہ اگر پانچ سال پہلے جو کراچی میں جس طرح بارش روز تھی گاڑیاں ڈوبی تھی ابھی بھی کچھ جگہ ایسا ہوا ہے لیکن جس طرح سے شہری بہار نکلے ہیں بہار نکل کے انجوائی کر رہے ہیں تو میرے خیال میں اتنی بری حالت نہیں ہے جس میں میڈیا پوٹری کرنے کی کوشت کر رہا ہے میں خود میڈیا سے میرا تعلق ہے اور جو چیزیں دکھائی جا رہی ہیں اتنی نہیں ہے کچھ جو old areas ہیں وہاں دپانیں سبمرج ہوئی ہیں وہاں کچھ گھروں میں جائے پانی آیا ہے لیکن ابھی کی اتنی بری صورتحال نہیں ہے بہت سارے مہمانوں نے تو آج ہم سے معذرت بھی کر لی کہ جناب ایسی حالت میں تو ہم آپ کے office نہیں پہنچ سکتے آپ کا office دور بھی ہے تو حالات شہر کے یہ ہیں تو ہمارا نہیں سکتے کہ لیں کہ آپ کا office جہاں ہے وہاں تو بلکل پانی نہیں کھڑا ملے بھائی وہاں تو حکومت کی وہاں تو حکومت کی ذمہ داری میں نہیں آتا آپ کا office دیفنس میں ہے آپ کا office دی ایچ اے میں ہے دیفنس میں ہے اور کراچی کو انفرچنٹلی جو بڑھ سرے اقتدار لوگ ہوتے ہیں وہ کراچی کو صرف دیفنس کو ہی کراچی مانتے ہیں یہ علمیہ ہے اگر آپ بلدیا ٹاؤن جائے شہر 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 جائیں دو دو فٹ پانی ٹھہرا ہوا مسئلے ہیں issues are there جس تیزی سے development کا کام ہونا چاہیے تھا اس تیزی سے کام نہیں ہوا nothing is impossible میں مبشیر زیدی صاحب کی اس بات سے disagree کرتی ہوں کہ یہ possible نہیں ہے nothing is impossible صرف بلد پاور ہونی چاہیے جتنے contracts ہیں جو ٹھیکی ہیں میں میری بات مقبل ہونے دیں میں شیخ صاحب کو شامل کر رہا جتنے contracts ہیں جو ٹھیکے ہیں جو ٹھیکے ہیں وہ لوگوں کو دیے جاتے ہیں دستخط ہیں اور پیسے جا چکے ہیں آج ہے چلیں میں واپس آتا ہوں شیخ صاحب سر پی ایم ایل این جو ہے یہ دعویٰ تو کر رہی ہے کہ جناب کراچی میں جو صورتحال بہتر ہو رہی ہے اس میں ہم اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن لگتا یہ ہے تاثر یہ کہ جو مرکزی حکومت ہے وفاقی حکومت ہے وہ مجموع طور پر پورے سندھ میں اتنا انٹرسٹ نہیں لے رہی سیاسی طور پر بھی نہیں لے رہی اور اس کے مسائل کے حوالے سے بھی نہیں لے رہی اگرچہ یہ ایک صوبائی سبجیکٹ ہے لیکن بارحال یہ ہو سکتا ہے کہ اتنے سنگین صورتحال کو دیکھتے ہوئے پی ایم ایل این یا وفاقی حکومت ہے وہ بھی اپنا کردار ادا کرنے کیلئے سوچ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ زہدی صاحب کی اپنی سوچ تھی اور یہ تو ممکن نہیں کہ ہم سیاستدان اختلاف نہ کریں گے کیا آپ جو مرضی کریں گے آپ جتنے مرضی چاہیاں پیش کر دیدئے ہم نے تو اختلاف کرنا ہے اب آپ نے خود ہی کہا کہ وفاقی حکومت کا ڈومین نہیں ہے اور وفاقی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی صوبائی حکومت میں آپ تھوڑا سا بھی دخل اندازی کرتے ہیں تو وہاں پہ پھر وہ شروع ہو جاتا ہے خود مختاری بڑی اس پہ بحث مویسرہ شروع ہو جاتا ہے تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں ایک سر بات کرتا جا رہا ہوں کہ کراچی کی اپنی ایک سیچویشن ہے وہ اپنا اس کا ایک انداز ہے آپ نے بہت پہلے دیکھا ہوگا کراچی کو کراچی میں اس طرح کے حالات نہیں تھیں اب اصلاح میں آپ کو ایک گزارش کروں اس میں آپ چھڑکیں بہت کھلی بنا دیں آپ انتظام بہت اچھا آپ نے میرے خیال میں زہدی صاحب کی ایک بات پہ گوھر نہیں کیا اگر آپ اس پہ گوھر کرتے ہیں تو میرے خیال میں بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے سلچ جاتی ہیں اس سب کے لیے آپ کو ایڈوکیشن کی بہت ضرورت ہے آپ کہیں باہر چلے جاتے ہیں تو ہمارے ہاں کسی بھی حکومت کی ترجیل نہیں ہے مشکل ہے میں مازد کے ساتھ کوئی غصہ کرے تو میں کہہ نہیں سکتا میں ان سے مازد کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں دیکھیں یہ ساری چیزیں ایڈوکیشن کے ساتھ ہیں جب تک آپ کا دماغ نہیں کھولے گا جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ آپ کی کیا ذمہ داری ہے آپ کو کس چیز سے رکنا ہے اور کس چیز کو آپ نے کرنا ہے جیسے ایڈوکیشن کی طرح سے سیاسین امائندوں کو آپ اس حالے سے کر رہے ہیں یا عام لوگوں کی بات کر رہے ہیں ٹھوٹل دیکھنا میں وہی ارز کر رہا ہوں اس میں میں بھی شامل ہوں اس میں عام آدمی بھی شامل ہے یہ نہیں ہے میں وہی ارز کر رہا ہوں زیادی شاہب نے ایک بات کی کہ آپ کچھرہ اٹھا کے آپ باہر پھینک دیتے ہیں آپ یہ تخلیف بوارہ نہیں کرتے ہیں کہ یہ آپ کا کچھرہ ہے اس کو آپ کی ایسی جگہ پھینک دیجئے جو مناصب ہو جہاں سے حکومت کے کنٹینر دائیں اٹھا کر لے جائیں لیکن یہ نظام ہی نہ ہو تو سر لوگ کیا کریں اچھا میں وہ بھی اس طرف میں اس طرف بھی آپ کی طرف آتا ہوں اب مسئلہ یہ ہے کہ اس نظام کو پنپنے نہیں دیا گیا آپ دیکھیں نا جب بھی کوئی ایسا آیا آپ اس میں ایک خدشہ ایک فیر ہوتا ہے کہ آج گئے تو کل گئے کل گئے اور آج گئے اور اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ پھر بہت ساری مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور کراچی تو آپ کو پتا ہے عرصہ عرصے برصہ برصے اس کے تو مسائلیں ملکو ڈیفرنٹ تھے وہ کچھرے والے تو مسائل ہی نہیں تھے وہ بڑے بہت بہت بڑے مسائل تھے بوری بند مسائل تھے اب ان مسائل سے نظر ہٹی ہے تو کچھرے پہ پڑی ہے وہ بوری بند مسائل تھے بوری میں بند مسائل تھے وہ تو باہر مسائل تو آئی نہیں نا وہ تو دیکھیں نا آپ شکر کیجئے کہ آپ فرض کیجئے پانی میں بھی تو کم از کم بخیر خوبی آپ آ تو سکتے ہیں یہ انٹرسنگ بات ہے ایک بریک مجھے لینے دیں لیکن یہ انٹرسنگ بات ہے شاہد صاحب کی وہ کہہ رہے ہیں کہ شکر پانی میں جا رہے ہیں آپ اپنی شلوار اٹھا کر یا پینٹ اٹھا کر پانی میں سے گزر کے جا رہے ہیں بخیریت پانس ہو جاتے ہیں اس پر بھی کراچی والوں کو خوش ہونا چاہیے ایک مستصر بریک بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں کراچی میں ایک جو معاملہ ہے وہ مسلسل خبروں میں رہتا ہے اور خاص طور پر وہاں کے لوگوں کی دلچسپی کا موضوع رہتا ہے اور وہ یہ کہ کراچی میں کونسی سیاسی جماعت سیاسی جماعت جو ہے وہ اُبرنے جا رہی ہے کونسی سیاسی جماعت مشکل میں ہے اب آئندہ انتخابات کے حوالے سے چونکہ ابھی سے تمام سیاسی جماعتیں تیاری کر رہی ہیں تو ہمارا اگلا موضوع اس پروگرام کا یہ ہے کہ کراچی کا منڈٹ جو ہے کیا وہ ٹکڑوں میں تقسیم ہونے جا رہا ہے جیسے ایک جماعت میجوریٹی کی جماعت تھی ماضی میں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی وہاں پر اُبرنے کی کوشش کی پچھلے انتخابات میں پی ایس پی اس کے بعد آگئی ہے گھٹے اس نے انتخابات میں حصہ نہیں لیا تو کیا منڈٹ جو ہے یہ ٹکڑوں میں بٹے گا کس طرح سے انیلسٹ اس کو دیکھ رہی ہیں اور سیاسی جماعتیں کیا سوچ رہی ہیں سب سے پہلے مجھے مباشر صاحب آپ کی رائے میں لینا چاہوں گا کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ انتخابات میں کراچی کا منڈٹ تقسیم ہو جائے گا چار سیٹے ایک جماعت کے پاس چار ایک کے پاس تین ایک کے پاس اس طرح ہوگا میرا نہیں شعال آئی کراچی کا جو منڈٹ ہے وہ انٹیکٹ رہے گا اور وہ ایم چیم کے ساتھ رہے گا اور ایم چیم پاکستان جماعت بن چکی ہے اور میرا اپنا ذاتی شعال یہ ہے کہ الیکشنز کے ڈائنیمکس وہ بہت فرق ہوتے ہیں ابھی تو ہمیں نظر آ رہا ہے ظاہر ہے اٹھارہ مہینے پہلے اگر ہم یہ بات شروع کر دیں تو وہ بہت بھی میچور ہوگی کراچی میں جو کچھ ہوا پوری ریاست نے تمام سیاسی جماعتوں نے میری طرح ایک حیصلہ کیا کہ کراچی میں امن لانا ہے اور اس کے ریجرز کے طرح امن لائے گیا اس کے بعد اب جو پولٹکس ہے ظاہر ہے جو وورٹ بینک ہے وہ آپ توڑ نہیں سکتے کسی بھی طریقے سے وہ وورٹ بینک انٹیکٹ رہے گا یس جو پارٹی کی جو دو سیسے ہیں وہ ان کو مل جائیں مجھے نہیں شیال کے پی ایس پی کا کوئی چانس ہے میرے بھائی سائد ناراض بھی ہوں لیکن اس وقت جو میں کیونکہ کراچی میں رہتا ہوں لوگوں سے ملتا ہوں بات کرتا ہوں تو جو جس پارٹی کو منڈیٹ ہوگا اس کو ملے گا تو میرا نیسیال کے ڈیرامک کو بہت زیادہ بدلنے جا رہے ہیں تمام جماعتوں کو ویسے میں نے یہ سوال چونکہ مباشر صاحب افتغار صاحب کے حوالے سے یا پی ایس پی کے حوالے سے کہا تو مصطفیٰ کمال صاحب سے ابھی پچھلے ہفتہ ہماری ملاقات ہوئی تو ان سے انہوں نے سوال کیا انہوں نے کہا کہ ابھی آپ الیکشن کروا دیں تو ہیدر آباد اور میرپور خاص کے حوالے سے تو میں کلیم کر سکتا ہوں کہ ہم یہاں پر کلین سویپ کر جائیں گے تو آپ کہہ رہے ہیں لیکن میں آپ کو اسی لئے صرف کراٹی کی بات کی ہے اور جو سیاسی جماعتوں کا میرے بھائی منڈیٹ ہوتا ہے وہ وقتی طور پر تو آپ توڑ سکتے ہیں لیکن جب الیکشنز آتے ہیں تو لوگ انہی سیاسی جماعتوں کو ووٹ دیتے ہیں وہ آپ کیا ہے اس میں کسی طریقے سے گڑھ بڑھ کرنے کی کوشش کر لیں مشکل ہو جاتا ہے اس سارے چیز کو منیپلیٹ کرنا اور اب جو صورتحال سیاسی جماعتیں بھی اور سیاسی برکر بھی سمجھ چکے ہیں کہ کیا چیزیں ہوتی ہیں تو میرے خیال میں ووٹ جو ہے وہ اطلاع زیادہ تقسیم نہیں ہوگا ہو سکتا ہے کچھ تقسیم ہو جائے لیکن میجورٹی پھر بھی ایمٹیو ایم پاکستان کی اور میرا اپنی ایک ذاتی خیال یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب جو ہیں ان کی جو ایمٹیو ایم لندن ہے ایونچلی الیکشن سے ذرا پہلے شاید وہ دوبارہ سے ایک ہو جائیں ایمٹیو ایم پاکستان کے ساتھ تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا کسی اور پارٹی کو لینا صحیح ہے افتخار اندعوہ صاحب سر کیا کہیں گے آپ کتنا ایکشپیکٹ کر رہے ہیں آپ کی پارٹی کتنی سیٹوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے الیکشن میں میں یہ سوال کچھ لوگوں کا کی رائے یہ ہے جیسے کہ ابھی موشن صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ شاید ابھی ایک سال باقی ہے یا ایک سال سے بھی زیادت کا وقت باقی ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اب الیکشن کی تیاری میں لگ گئی ہیں کراچی میں ابھی ہو کر آیا ہوں تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈر سے میری ملکاتیں ہوئی ہیں تو اسی انہی موضوعات پر بات ہو رہی ہے تو افتخار اندعوہ صاحب آپ کے کتنی سیٹوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کراچی کی سپیسپیکلی مجھے بتائیے بات دیکھیں جہاں تک کراچی کے منڈیٹ کے تقسیم کی بات ہو رہی ہے کراچی کا منڈیٹ بلکل تقسیم ہونے نہیں جا رہا کراچی کا منڈیٹ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جا کے جائزہ بھی لیں میں کہتا ہوں کہ ابھی پی ایس پی ونی کو دس مہینے ہوئے ہیں تو دس مہینے کے بعد جس طرح اندرسل صاحب کہہ رہے ہیں کہ لوگ وہی دھوکہ کھانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں تو نہیں ہم گلی گلی کچھے کچھے اس وقت بھی جانتے تھے ہم لوگوں کو اس وقت بھی سمجھتے تھے ہمیں پتا تھا اور آج بھی ہمیں معلوم ہے کہ اب بھی ہم ایک ایک گلی ایک ایک کچھے میں جا رہے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ منڈیٹ جو ہے وہ نہ تو پہلے ہی میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں نہ یہ منڈیٹ پہلے امکیم کا تھا اور یہ نہ منڈیٹ آئندہ امکیم کا ہوگا یہ منڈیٹ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ کام کرنے والوں کے ساتھ ہوگا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تمام سیٹیں ہم جتنی سیٹیں ہیں کراچی کے اندر ہیدر آباد اور میرپور خاص ایک خصوصی طور پہ یہ ساری کی ساری سیٹیں ہم لوگ پی ایس پی پاکستان زمین پارٹی جیتے گی اس لیے ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ لوگوں کو معلوم ہے کہ کام کرنے والے لوگ کون ہیں اور جنہوں نے تیس سال سے پچیس سال سے منڈیٹ حاصل کیا کیا لوگ جو ہے وہ کراچی کے لوگ اتنے جو ہے وہ بیز ناسمجھ نہیں ہیں لوگوں کو پاس چوائس نہیں تھی اگر میں یہ کہوں کہ دوہزار تیرہ میں بھی لوگوں نے ایمکیم سے اپنی نفرت کا اظہار کیا تھا تو سر پیپر پہ بیٹھ کے ایمکیم کے رانوہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے آپ یہ بتائیں کہ پیپر پر آپ جب سیٹوں کو اپنے سامنے رکھتے ہیں تو کتنی سیٹیں کراچی صاحب کا ٹارگٹ ہیں تمام سیٹیں تمام سیٹیں ناز بلو صاحبہ اب مجھے یہ بتائیے میں سمجھ جاؤں آپ کا کوئنٹ آگیا ناز صاحبہ اگر میں یہ کومنٹ دوں کہ پی ٹی آئی دوہزار تیرہ کے مقابلے میں اس وقت بڑی کمزور پوزیشن میں ہے تو کیا غلط ہوگا پلیز مجھے ایک بات مکمل کرنے دیں صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مدسر صاحب کی بات سے کہ جب سے پی ایس پی آئی ہے جو زمنی الیکشن ہو رہے ہیں جو کشمیر کی مہاجر جو سیٹیں کراچی کے اندر مجود تھیں اور ان کے آپ ریزلٹ نکال لیں جہاں پچی پچی تیس تیس ہزار ووٹ لیا کرتے تھے وہاں ڈھائی ڈھائی سے ڈھائی ڈھائی سو ووٹ لوگوں نے دیا ہے اس وقت جو زمنی الیکشن ہوئے ہیں جنرل الیکشن کشمیر کے اور جو زمنی ہوئے ہیں اس پر یا تو ایم کیم ہار رہی ہے یا اس کا ووٹ بینک کا ریشو جو ہے وہ پندرہ پرسنٹ دس پرسنٹ اس پر آ گیا ہے سات پرسنٹ آٹھ پرسنٹ پر آ گیا ہے یہ پی ایس پی کے آنے کے بعد ہوا ہے لوگوں کے پاس چائز ہے کہ کام کرنے والے لوگ کون ہیں لوگ اس مشکل سے نکلنا چاہتے ہیں میں افقا صاحب سے آگے پڑھنے تھے سوال دو رہا ہوں یا جواب دیں آپ جو بارش کی بات ہو رہی ہے اور تباہی کی بات ہو رہی ہے یہ کنوں نے کیا ہے یہ کن کی وجہ سے ہوا ہے یہ اسی پارٹی کی وجہ سے ہوا جس کو لوگ ووٹ دیتے چلے آ رہے تھے اب جو ہے انشاءاللہ تعالی لوگوں کو مصطفیٰ کمال صاحب کا پتہ ہے مصطفیٰ کمال صاحب کی ٹین کا پتہ ہے انشاءاللہ تعالی تمام سیٹیں اور انشاءاللہ پورے پاکستان صحیح افقا صاحب آگے پڑھنے دیں جی ناز بلوش صاحبہ میں اگر یہ کہوں کہ جناب 2013 کے انتخابات کے مقابلے میں اس وقت پی ٹی آئی کی بہت کمزور پوزیشن ہے تو کیا غلط ہوگا نہیں دیکھیں میں پہلی بات تو آپ کو یہ بتا دوں کہ کراچی کے جو پولٹیکل ڈائنیمکس ہیں وہ باقی کے پاکستان کے دوسرے شہروں سے بہت مختلف ہیں یہاں پہ عوام کی رائے کے مطابق اگر نمائندگان آتے تو آج کراچی کا یہ حال نہ ہوتا جو ہے یہاں پہ تھپا وافیا لگتا ہے یہاں پہ الیکشنز میں پولنگ سٹیشنز کو ہر دیکھ کیا جاتا ہے یہاں بقاعدہ نا صاحب اپنی پارٹی کا پی ٹی آئی کا بتائیں آپ نے کیا کیا ہے آپ لوگوں کے بارے میں کیا رائے ہواں پر آپ کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ تنظیم ہی نہیں ہے کراچی میں پی ٹی آئی کی آپ مجھے دو منٹ انٹرپٹیڈ دیں گے میں بات کروں گی نہیں میرے سوال کا جواب اگر آپ دیں گی تو میں بکل انٹرپٹی نہیں کروں گا میں کراچی سے خود قومی اسیمبلی کے نشست میں الیکشن کانٹیسٹ کر چکی ہوں مجھے یہاں کے ڈائنیمکس کا بخوبی پتا ہے کہ یہاں پہ کس طریقے سے ووٹ کو چرایا جاتا ہے منڈیٹ کو چوری کیا جاتا ہے یہاں تک کہ تین دن کے بعد میرے آرو نے تین دن کے بعد میرے حلقے کے جو آرو تھا اس نے تین دن کے بعد میرا نتیجہ دیا تو یہ اس قسم کی جو الیکشن کو منپلیٹ کیا جاتا ہے سازیشی طور پر ہائی جیک کیا جاتا ہے وہ کہاں یہ ایک طرف رکھیں عوام کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو عوام اپنا فیصلہ کر چکی ہے عوام کو وہ ریپیٹڈ چہرے وہ دوبارہ ریپیٹڈ لوگ جو بار بار آزمائے ہوئے ہیں ان سے عوام تنگ آ چکی ہے در اور خوف کے مارے لوگ نام لے کر بولتے نہیں ہیں کہ ہم اس جماعت کو ووٹ نہیں دیں گے لیکن ایمکی ایم کو دل سے کوئی ووٹ نہیں دیتا یہ وہ لوگ ووٹ دیتے ہیں جو یا تو کسی خوف میں مبتلا ہوتے ہیں یا تو خوف کی فضاء ٹوٹ گئی ہے پی ٹی آئی کی ایکشپٹ کر رہی ہے خوف کی فضاء تو ٹوٹ گئی پی ٹی آئی کی کریڈی بلیٹی ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی ایک صاف شفاف پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے ہاتھ نہ خون سے رنگے ہوئے ہیں نہ بھتے سے رنگے ہوئے ہیں نہ ٹارگٹ کلنگ سے رنگے ہوئے ہیں کراچی کے لوگ جانتے ہیں کہ کراچی میں جو تبدیلی رینجز کے آپریشن کی وجہ سے آئی گیا اس سے پہلے پولیٹیکل چینج پی ٹی آئی لے کر آئی ہے اس وقت جب کراچی میں کوئی بولتا نہیں تھا سب سے خلاف عمران علام نے آواز اٹھائی اس موضوع پر میں شیخ صاحب کا موقف لینا ہے مجھے اور پھر میں اگلے موضوع کی طرح بڑھوں گا نا صاحبہ ٹھیک ہے ایک مختصہ بریک مجھے لینا عبام موقف ہزتہ کرے گی لیکن 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 بات یہ ہے کہ الیکشن دو ہزار اٹھارہ صاف شفاف ہوں گے اگلے موضوع پر شیخ صاحب کا موقف لے کر میں اگلے موضوع کی طرف بڑھتا ہوں گورنر سندھ کے حوالے سے ایک مختصہ بریک بریک کے بعد آتا ہے بریک کے بعد ایک بریک پر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو میں شیخ صاحب یہ جو ابھی گفتگو ہو رہی تھی کراچی کے منڈٹ کے حوالے سے یہ سوال ہم پی ایم ایل این سے مطلب یہ سوال بھی نہیں کر سکتے اس لیے کہ پی ایم ایل این مہا پر ہمیں ایگزیسٹ ہی نہیں کرتی ہوئی نظر آ رہی اس کی کیا وجہ ہے یہ پیپلز پارٹی کو دوسری ساتھ سے جماعتوں کو سندھ اپنے تحفے میں دیا ہوا ہے یا پوزیشن اتنی کمزور ہے کہ پی ایم ایل این سمجھتی کہ کارے بیکار ہوگا اگر ہم کوشش کریں تو نہیں ایسا آسد نہیں ہے تنظیم وہاں موجود ہے لیکن میرا حق نہیں بنتا کہ میں ایمکی ایم کے متعلق کچھ اپنی رائے دوں ان کا اپنا ایک معاملہ ہے ایمکی ایم اس میں دیکھنا تین چیزیں سپلٹ ہو گئی جیسے اگر فرض کیجئے میں زہدی صاحب کی بات معلوم اور اس بات پہ اگر سو فی صدی وہ اس بات پہ کانفیڈنٹ ہیں کہ انٹیکٹ رہے گا انٹیکٹ رہیں گے اور دونوں نہیں دونوں جماعتیں اگر کٹھی ہو جاتی ہیں اگر ایمکی ایم لنڈن اور ایمکی ایم پاکستان دونوں کٹھے ہو جاتے ہیں تو یہ اصد ایک بات جیسے میں رکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ غصہ نہ کوئی دلزاری نہیں کرنا چاہتا میں کسی کی اب یہ جو پاکستان سرزمین یا پاکستان زندہ باد پارٹی یا پاکستان جو بھی پارٹی ہے پاکستان سرزمین پارٹی میں معافی چاہتا ہوں پاکستان سرزمین پارٹی جو ہے یہ انفیکٹ ہے تو حصہ پاکستان ایمکی ایم کا ایمکی ایم کا حصہ نا جی اور پاکستان جو ایمکی ایم ہے وہ بھی اسی ایمکیم کا حصہ ہے تین جگہ پر سپلیٹ ہوگی نا تو مستع کمال صاحب جب میر تھے تو اس وقت ان کے پیچھے پوری ایمکیم کی قیادت مجود تھی اور ان کی مجودگی میں ان کی میرا خیال میں رائے کے ساتھ یہ سارے اپنے معاملات کو کرتے تھے اور تکمیل کے مرائے تو اس کا مطلب وہ کریڈٹ مستع کمال کو تو جائے گا جائے گا لیکن وہ جائے گا پھر اس کو ایمکیم کو کہ جی اگر اچھائی مستع کمال نے بہت کیا تو مستع کمال نے کیا تو ایمکیم میں رہ کے کیا تو اب اگر وہ یہ کہے گی میں نے فرد واحد کی حصیت سے کیا اگر تو میں زیادی صاحب کی بات پہ جاؤں تو پھر جناب سپلیٹ نہیں ہوگا یہ میں آپ کے بات بتاتے ہیں ایک بات دوسرا جو میں چونکہ میں کافی اچھا سے میدان میں برکر ہوں تو اس میں ایک بات ذہن میں رکھیں صلی اللہ جب الیکشنز دور آتا ہے اور یہ شروع ہوتا ہے تو اس میں فضا بنتی ہے اگر وہ فضا کسی بھی جماعت میں بن گئی فرض کیجئے اب آپ جیسے فرما رہے تھے کہ مسلم لیگ نون کا وہاں پہ اتنا زیادہ رول نہیں ہے یا اتنا زیادہ وہاں پہ کنٹرول ہولڈ نہیں ہے تو فرض کیجئے مسلم لیگ نون نے ایک فیصلہ کیا کہ وہاں پہ ایک گرین لائن ہے یا جو بھی وہ ٹرانسپورٹ کے لیے جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے کراچی کا اس کے بعد اس ڈرینیج کے بعد سب سے بڑا مسئلہ وہاں پہ ٹرانسپورٹ کرے اگر پاکستان مسلم لیگ نون اس میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر میں وہی بات کروں گا کہ الیکشن کے دوران پھر ایک فضا قائم ہوتی ہے تو آپ جس کو الیکشن میں آپ کھڑا کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں یا ان لوگوں نے کام کیا کل آنے والے وقت میں یہ لوگ پھر کام کریں گے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ رینجرز کی وجہ سے وہاں پہ امن آیا تو انڈیریکٹلی آپ فیڈرل گورنمنٹ کی تعریف کر رہے ہیں کہ جی فیڈرل گورنمنٹ ہے اچھے جب ہم یہ انڈرسنگ چیز ہے میسے کہ جب ہم کسی نیگیٹیو چیز کی طرف توجہ دلاتے ہیں تو چود نسان صاحب کہتے ہیں کہ جناب یہ تو صوبائی معاملہ ہے جب کریڈٹ لینا ہوتا تو وفاقی حکومت آ جاتی ہے کریڈٹ لینے کے لیے میں نے ایک لائٹر نوڈ میں مان کی ہے کہ اگر آپ رینجر کو کہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں جناب وہ چھاپا انوہ مجید صاحب کے گھر پر کوئی مان رہا وہ کہتے ہیں جی وہ تو صوبائی مسئلہ ہے وہ صوبائی معاملہ ہمارا ہے اس میں کیا کردار ہے جب ہم کہتے ہیں جناب یہ کریڈٹ کس کو دیں اٹھا کر وہ کہتے ہیں وہ تو حافظہ دروس کرنا کے لیے کیا گیا مباشر صاحب 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 یہ جو گورنر ہوتا ہے عام طور پر پورے پاکستان میں ایک طور پہلے یہ سمجھا دیں کہ گورنر کرتا کیا ہے اس کا رول کیا ہوتا ہے اور پھر کراچی کا گورنر کسطہ سے مختلف ہے اس سے ایکسپیکٹیشن تھوڑی زیادہ ہوتی ہے تو کیا آپ کوئی لگ رہا ہے کہ ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے کوئی گورنر لگایا جائے گا یا پھر خالی جگہ پور کی جائے گی بس دیکھئے فیلحال میں خیال میں اٹھارویں ترمین کے بعد تو خالی جگہ پور ہی ہونی ہے اگر ہم پرانے گورنر صاحب کی بات کریں فشرت علیباد صاحب کی وہ ایک کافی عرصے سے تھے پاورپول تھے پھر ظاہر ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ اٹھارویں ترمین کے بعد ان کا رول بھی بہت کم ہوتا چلا گیا جیسے وفاق میں صدر کا رول ہو گیا ہے اسی طریقے سے کم ہوتا ہے لیکن نوملی کنسٹریشن یہ رہتی ہے کراچی میں کہ گورنر کسی اردو سپیٹن کو لگایا جائے کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ سین گورنمنٹ پارٹی کی ہے تو یہ ہوتی ہے دونوں بڑی جواباتے ہیں نون لیگ اور پارٹی سارفیس پہ تو ایک دوسرے سے لڑنے بات کے اوپر لیکن کہیں نہ کہیں کوئی کنسٹریشن ہو گی جس کے بعد ظاہر گورنر لگایا جائے گا اگر آپ اجازت کے ساتھ ایک نکتہ اگر آپ اجازت دے میں یہ کرنا چاہ رہا تھا آپ اشراعباد کی بات کر رہے تھے نا وہ بڑے پاورفل تھے تو ذرا ذہن میں ایک بات ضرور رکھئے گا کہ اشراعباد کس کے نومینی تھے پرویز مشرف کے اور اس وقت ایمکو ایم انٹیکٹ تھی اور بڑی پاورفل تھی غیر شرکت غیر شرکت غیرہ وہ وہاں کے ایک بادشاہ لوگ تھے جو چاہتے تھے وہ کرتے تھے تو اس لیے میرا خیال میں اشراعباد اس لیے پاورفل تھے کہ ان کے پیچھے جو قوت تھی وہ ایمکو ایم کی تھی اور جس وقت ایمکو ایم نے ڈیسون کیا چاہے وہ کتابوں میں کیا چاہے وہ ویسے کیا تو اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ گورنر اشراعباد بہت کمزور پڑتے گئے یہاں تک کمزور پڑے گئے پھر مستوہ کمال نے پھر ان کے ساتھ کافی ان کی کلاس لی تھی تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ذرا زین میں رکھیں یہ بات کہنے سے پہلے ذین میں رکھیں اور سب سے بڑی بات زیدی صاحب پتا نہیں میری بات کو سیکنڈ کرتے ہیں یہ ایک سیرمونیل آفٹر آمینمنٹ آئینی ترمیم کے بعد ایک سیرمونیل آفیس بلکہ برطانیہ والا رول ہے مباشر صاحب بات مکمل کہلیں پھر آگے بڑھتے ہیں بلکل میں یہی روحیل ازرا صاحب بلکل میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ جیسے وفاق مستدر کا رول ہو گیا ہے جو سیرمونیل رول ہے تو گورنس کا رول بھی سیرمونیل ہو گیا ہے وہ الگ بات ہوتی ہے جب فوجی حکومت آتی ہے تو وہ گورن آفیس کو یوز کرتی ہے پولیٹیکل بکتمائیزیشن کے لیے جیسے کہ سابق ہمارے جو ڈکٹیٹر ہیں مصرف سابق انہوں نے کیا تو اب حالات کیونکہ تمام میں اگین ایک بات ہمیں ذہن میں رکھیں چاہیے تمام چیزی جماعتوں نے بہت کچھ احرائے کرتے ہیں اس میں کافی بہتری ہی آئے گی اور جہاں تک کراچی کا معاملہ ہے ظاہر ہے کہتے ہیں پاکستان کی شہرک ہے تو تمام جماعتیں اس میں نون لیگ کی تلس پارٹی ایم چو ایم پاکستان کہلے یا کمبائنڈ کہلے سب کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ ریاست جو ہے جس میں ظاہر ہے حکومت وفاقی حکومت ہو یا سندھ حکومت ہو وہ برداشت نہیں کریں گے کہ کراچی میں دوبارہ حالات اسی طرف لے کے چلے چلا جائے جہاں سے خرابی شروع ہوئی تھی کراچی کے لیے بہتر حالات ہوں گے ملک کے لیے بہتر حالات ہوں گے اور یہی سائز ہم سب چاہتے ہیں تو اللہ کرے گا ظاہر ہے ہماری دعا بھی ہے خواہش بھی ہے کہ کراچی اور پورے ملک کے حالات بہت اچھے رہیں سیئے ناظ ملو صاحب ابھی گورنر صاحب اللہ تعالیٰ انہیں غریقے رحمت کرے ان کی صحت کو لے کر کافی تنقید حکومت پر بھی ہوئی پھر کچھ فنی انداز میں بھی چیزیں ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھیں اب اگرچہ رول نہ ہو لیکن ایک بہرحال علامتی حدہ بھی بڑا اہم حدہ ہے پیپلز پارٹی نے شکوا کیا تھا کہ ہم سے مشاورت نہیں ہوئی پی ٹی آئی کا اس حوالے سے موقف کیا ہے نئے گورنر کی تائیناتی کے حوالے سے کس قسم کی شخصیت ہونی چاہیے اور کیونکہ کراچی کا معاملہ میں نے پہلے بھی کہا کہ تھوڑا مختلف ہے یہاں پر اگرچہ گورنر کا رول نہیں ہے لیکن اشرت علیبہ صاحب نے ٹھاروی ترمیم کے بعد بھی اپنا رول کافی حد تک انہوں نے ادا کیا تھا دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کراچی میں دوبارہ سے سٹریٹ کرائم بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کراچی کے لوگ جس طرح نونڈی کے نمائندے بتا رہے تھے کہ بارش میں جاتے تو ہیں لیکن حفظ و امان باپس گھر لوٹتے ہیں تو جاتے جے بھر کے ہیں اور باپس خالی ہاتھ آتے ہیں یہ بات بھی میں بتاتی چلو پہلی بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو سیرمونیل رول کی آپ بات کر رہے ہیں دیکھیں اس وقت جو کراچی کی حالت ہے جس قسم کی امرجنسی کی صورتحال میں میں سمجھتی ہوں آئی سی او نہیں سی سی او کی حالت میں اس وقت کراچی ہے اور نہ صرف کراچی پورا سند اسی حالت کے اندر ہے تو لہٰذا دیر ایس نو سچ پوزیشن ایس تیرمونیل پوزیشن کام کام ہوتا ہے عوضہ عوضہ ہوتا ہے جو تنخواہ لیتا ہے اس کے ذمہ کام ہوتا ہے اور وہ ٹیکسپیئر کی تنخواہ جب پیسوں سے جب تنخواہ لیتا ہے تو اس کے ذمہ ڈبل ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عوام کے حقوق کا پاسبان بنے اور عوام کی خدمت کرے اور عوام کی خدمت کرے نہ کہ صرف اور صرف پروٹوکول لے بلکہ عوام کے صحیح معنوں میں خدمت کی جائے ابھی آپ نے دیکھا کہ سید الزمہ صدیقی صاحب اللہ ان کے جنت نصیب کرے ایک بزرگ شہری تھے اور ایک بزرگ انسان تھے میرے خیال ہے یہ پوزیشن جو ہے اس طرح سے حکومت جو ہے وہ عوام کے ساتھ مزاک نہ کرے تو بہتر ہے پہلے ایک جماعت نے پندرہ سولہ سال بٹھا دیا اپنے نمائندے کو اس کے بعد اب انہوں نے اٹھا کے سید الزمہ صدیقی کو ڈے ون سے سب نے کہا کہ جس دن انہوں نے حلف لیا اگلے دن وہ بچارے علیل تھے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی کیا یہ بات میہ صاحب کو نہیں پتا تھی یہ وفاقی حکومت کو نہیں پتا تھا کیوں آپ اس قسم کے کام کرتے ہیں کیوں عوام کے سامنے اپنا مزاک بنا دیں کیوں آپ کے پاس اتنی بڑی پولٹیکل پارٹی اپنے آپ کو کہتے ہیں کیا آپ کو چننے میں یہ قابلیت یہ نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ کوئی ایک رائٹ پسنٹ ڈھائی تین کروڑ کی عبادی ہے کراچی کی کوئی پڑا لکھا شخص کوئی اس طرح کا شخص جو کہ ایفیشنٹلی کام کر سکے کیونکہ کراچی کو اس وقت ایک بہت ہی ایفیشنٹ شخص کی ضرورت ہے جو کہ 24 آورز میں سمجھتی ہو کام کرے تب بھی شہر کا کام کم ہے تو خدا کا وستہ مزاق کرنا چھوڑ دیں صحیح ہے صحیح ہے میسج پہنچانے کے لیے آپ نے آپ نے جوڈیشری کو میسج دینے کے لیے آپ نے کہا جی ہم گے بھی کرتے ہیں یہ غلط پیسج ہے عوام پر اچھا تاثر نہیں پڑھنا آپ لے کر آئیں لوگوں کو صحیح ہے نا صحیح ہے اس کا جواب میں آپ سے سب ضرور لیتا ہوں ایک مختصہ سے بریک لیتا ہوں ایک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں امشی صاحب اب گورنر کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے ایک تو یہ بتا دیجئے کہ آپ کے علمے ہیں کہ کون کون سے نام جو ہیں وہ اس وقت زیرے غور ہیں اور جو تنقید ہوئی ابھی ناس صاحبہ بھی کہہ لیے تھیں کہ جناب ان کی صحیح ان کو لگا کر گورنر کے عوضے کے ساتھ جو ہوا سو ہوا ان کو بھی بیچاروں کو پریشانت کیا گیا ان کی صحیح کی حوالے سے کافی برڈن ایک ہوتا ایک زمداری تو ہوتی ہے اس میں میں گزارش کروں آپ کو ایسا تو نہیں ہے کہ زبردستی ان کو کہہ دیا ہو کہ آئیے آپ آکے آپ بیٹھ چاہیے اور آپ کر لیجئے انہوں نے کانسنٹ دیا ہوگا زندگی اور صحیح اور موت یہ میرے اللہ کے ہاتھ میں جیسے وہ رکھے ویسے رکھتا ہے یہ تھوڑی ہے کہ میرا کوئی بزرگ عمر سیدھا ہو گیا تو میں ان سے مشورہ نہ لوں یا میں کوئی زمداری نہ لوں دیکھ لینا چاہیے ان کی عمر کتنی ہے ایسا بلکل نہیں ہے ان کی عمر کیسی ہے مراجی جسائی مراجی جسائی جب تھے پرائم نیسٹر آپ نے کبھی غور کیا ان کی عمر کتنی تھی یہ ہمارے ہاں ہی ہیں ہم لوگ اب موت کو زندگی کو بیماری کو اس کو مزہ بنا لیتے ہیں اپنی شیاست کی نظر کر دیتے ہیں اس سے پریش کرنا چاہیے گریش کرنا چاہیے یہ میری اپنی ایک رائے ہے آپ کا آپ کے الفاظ ہیں آپ کی زبان ہیں آپ چاہے جو مرضی کریں لیکن خوف اور ڈریے اس دن سے کہ یہ حالات آپ کے اپنے نہ ہو جائیں اس سے ملے صحیح ہے سر لیکن آپ جب ایک صحت کا معاملہ جو ہے آپ نے کہا گیا یہ اگرچہ علامتی ہوتا ہے ان کو چپ کروالی جب میں بات کروں اچھا نارے سب بات مکمل کر لینا میری عادت نہیں ہے کوئی ارسی صحب کو مزاق نہیں اڑا رہا میری باتیں کو ٹرن ار ٹویسٹ نہ کریں عادت نہیں ہے تو بہتر ہے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے اچھا نا صحبہ بات مکمل کر لینا آپ کا ستارا پروگرام تباہ ہو جائے برمات ہو جائے نا صحبہ ایسے لوگوں کے ساتھ مجھے مت آئے گی آپ اچھا بڑی ذمہ داری ہیں اچھا نا صحبہ ایک منٹ موضوع پر آجے آپ اس سے محصوب سے کہے رہیں کہ آپ ان کے معلج چھے آپ ان کو دیکھتے تھے جا کے گھر پہ کہ آپ وہ علیل ہیں آپ انہوں نے ایک سپ کیا وہ آئے انہوں نے اپنے آفش میں گئے اس کے بعد خدا من دیکھ کریں کوئی ایسا منظور تھا کیونکہ شید اور مزید بگڑ گئی بگڑتی چلی گئی ختم ہو گئی لیکن ان کو لگانے کا مقصد کیا تھا کیا پڑے لکھے نہیں تھے کیا ان کی جو ذات تھی وہ ہر چیز سے مبررہ تھی کوئی کنٹروفرشن نہیں تھے اور اپنی ایک سوچ کے مالک تھے وہ ہر جگہ افیکٹیو ہو سکتے تھے لیکن اللہ نے ایسا ان کو موقع نہیں دیا تو نئے گوانر کا کوئی نام زیرے گوھر ہے اب اصدر میں وہ چکے دیکھیں میری باہر میں مزارش کروں یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ میرے خیال میں بڑے لوگ بیٹھ کے آپ اس میں تیہ کرتے ہیں تو اس میں میں تو سمال کہ میں کہیں اپنا رائے دوں کہ کون سا گوہرنر آ رہا ہے کون سا نہیں آ رہا اور جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے ہم جب کمنٹس کریں تو بہتر ہی ہوتا ہے کہ ہم آئین کی کتاب کا مطالعہ کر لیں کہ اب تارمی ترمیم کے بعد کون ساپ کیا کریں گے کون ساپ کے کیا کیا رولز ہیں کیا کیا ان کے پاس ہوگا وہ کیا کریں گے ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں وہ کن ذمہ داریوں کو اپنے استعمال کر سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں وہ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ حکومت کو گاہے بگاہے اپنی رائے سے اپنی تاجعویز سے مستفیز کر سکتے ہیں وہ یہ ضرور کر سکتے ہیں اسیملی کا اجلاس بلا سکتے ہیں اور بہت سارے ایڈیویسٹی کا فنکشن اٹھنٹ کر سکتا ہے میں آپ کو ادارش کر رہا ہے ان کو پتا تھا چیف جسٹس آف پاکستان رہے ہیں میں صرف آپ کو یہ ارز کروں کہ میں آپ کو کوئی ذمہ داری دیتا ہوں تو آپ انکار کر دیجئے یہ میری صحیح دیجازتی دیتی میں یہ کام نہیں کر سکتا چلے میں ایزرات ایک آخر چند منٹ میں چاہ رہا ہوں کہ ایک اور چودین نصار والا جو معاملہ ہے اس کو بھی ذرا دستس کرنا صدر صاحب چودہ آگست کی چودہ آگست دکھائی دیتے ہیں صدر صاحب ممنون حسین صاحب چودہ آگست کی چودہ آگست دکھائی دیتے ہیں تو وہ تو جا کے دیکھیں تصویر رکھ لیں گی تصویر رکھ لیں گی ویڈیو رکھ لیں گی ان لوگوں کو لے کر آئیں جو ایلیجبل ہوں ان لوگوں کو لے کر آئیں جو ایفیشنٹ ہوں ان لوگوں کو لے کر آئیں جو کہ اس وقت عوام کی خدمت کرنے کے لیے میرا خال ہے اٹھارہ کھارہ کھنٹے آکے کام کریں مباشر صاحب صاحب چودن نصار صاحب نے آج پھر پریس کانفرنس کی اور جہاں پر انہوں نے اپنی صفائیاں دینے کی کوشش کی کہ جناب یہ جو میرے سب انصوب کیا گیا ہے کہ میں کل ادم جماعتوں کے لوگوں سے ملا اس حوالے سے وہ بات کرتے لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی یہ کہا کہ جناب سب کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو مجھ سے تکلیف کیا ہے اب یہ ایک اوورال جو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایلن کے ویسے بڑے زبردست تعلقات ہیں لیکن محض چودن نصار صاحب کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ کشید ہیں تو آپ ان دونوں چیزوں کے حوالے سے جو آپ چودن نصار بولے ہیں آپ اس پر کیا رائے دیں گے مباشر صاحب ذاتی مخاسمت بھی ہے چودن نصار صاحب کی پیپلز پارٹی کے ساتھ اور وہ اس کو ڈھکاتے چھپاتے نہیں ہیں وہ کرتے ہیں اور ظاہر ہے پیپلز پارٹی بھی اسی پھر طریقے سے جواب دیتی ہے میرے خلال میں یہ پارٹی کی پالیسی نہیں ہے اور دوسری جہاں تک آپ میں کل ادم جماعتوں والی بات کی ہے تو ظاہر ہے وہ جو کوئٹا کمیشن کی رپورٹ آئی ہے اس میں ایک وفاقی وزیر داخلہ کے سلاف ظاہر ہے ایک انڈائٹمنٹ ہے اب وہ جج صاحب نے جیسے بھی لکھی انہوں نے کوئٹا کی حوالے سے ظاہر ہے کوئٹا کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ تو تھا نہیں تو اب وہ اس کو چیلنج بھی کر رہے ہیں سپریل کورٹ میں تو میرے خلال میں وہ دیفنڈ کر رہے ہیں اپنے آپ کو اور جو پیپلز پارٹی ساتھ ان کا میچ چلتا رہتا ہے تو وہ ایک روٹین چیز ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیپلز پارٹی والے بھی چودری نسار صاحب کو جواب دیتے ہیں وہ اور بلاول بھٹو بارہ کہہ چکے ہیں کہ چودری نسار صاحب کو ہٹایا جائے در ایک میرا خلال میں کوئی اتنی بڑی مخاصل مجھے نظر نہیں آ رہی اب مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ تمام جماعتیں دوہزار اٹھارہ کی طرف دیکھ رہی ہیں اور سب چیزیں اب آگے بڑھ جائیں ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے بلکل آخری تن سیکنڈز ہیں یہ ایک منٹ ہے افتخار اندوہ صاحب سر یہ گورنر کے حوالے سے آپ کا پی ایس پی کا موقف کیا ہے کس طرح کا گورنر ہونا چاہیے آپ کیا تگاویز دینا چاہیں گے اس حوالے سے کس شعبے سے ہونا چاہیے پی ایس پی کے کیا کہتے ہیں افتخار اندوہ صاحب ایک طور صدی اللہ صاحب شکر ہے آپ کو ذہن میں آیا کہ میں ابھی بیٹھا ہوں یہاں پر آپ کا ٹائم دوسرے جو پانٹسمنٹس ہیں وہ چھین کرنا بلو صاحبہ چھین کا ٹائم آپ کے لے گئے زیادہ شکواہ پھنسے کر لیجئے تو پہلے گورنر صاحب بھی جو تھے اگر ان کے پاس بڑے وہ پاور فول تھے تو اس لیے کہ وہ الطاف حسین کے غلط کاموں میں شریک تھے جب وہ الطاف حسین کے غلط کاموں سے ہٹتے گئے انہوں نے کراچی کے لوگوں کی خدمت نہیں کی اس سے کہ وہ کراچی کے لوگوں کی خدمت نہیں کر رہا تھا نہیں وہ اس کے مفادات کو پرٹیکٹ کرنا چھوڑ دیا تھا اس نے تو اس لیے اس سے استیفہ مانگا تھا کراچی کے لوگوں کی کوئی خدمت اس گورنر صاحب نے نہیں کی جس کا نا رشورت اللہباد صوری رشورت اللہباد صاحب ہے اور دوسرا ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ نون لیگ کا رائٹ ہے کہ وہ کس کو گورنر بناتی ہے لیکن خدا رہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح گورنر صاحب بنائے جائیں ہمارے لئے محترم تھے لیکن گورنر صاحب ایسے بنائیں ایسا بلکل نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بلکل ہی وہ علامتی ہیں نہیں ان کا رول ہے جو کہ وہ ادا کر سکتے ہیں بلکل صحیح ہے افتخار اندعوہ صاحب بہت شکریہ آپ کا مباشر جیزی صاحب آپ کا ناز بلو صاحبہ شیخ روحیل حسین صاحب آپ کا خصوصی طور پر سے شکفہ کہ آپ میڈیا پر آج کل بڑا کم آپ یہ رو رہے ہیں اور ہماری دخواست پر آپ آگئے تمام مہمانوں کا شکریہ آج کا پروگرام تھا اپنا فیڈ بیک دینجے گا مجھے اس پروگرام سے زیادہ دیں